موسیقی اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں جناب خیریت سے ہیں دیکھیں جناب میری کوشش ہوتی ہے کہ آج کل جو قارنٹائن دن ہیں ان میں آپ کو ایسی جوب ایلرٹس میں پروائیڈ کر دوں جس میں آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکیں تو پاکستان آرڈننس فیکٹریز کی طرف سے دو ہزار سات سو ساٹ ویکنسیوں کا اعلام کر دیا گیا ہے جس کو آپ ایکیس اپریل تک آن لائن اپلائی کر کے اس میں شمولیت حاصل کر سکتے ہیں بہت زیادہ ویکنسیاں ہیں دو ہزار سات سو ساٹ تفصیلات اس کی کیا ہیں آن لائن اپلائی آپ کس طرح کر سکیں گے مکمل تفصیلات کیلئے ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے تو جناب پاکستان آرڈننس فیڈ واہ کینٹ ہویلیا کینٹ اور سجاول میں بہت بڑی انڈسٹریل کمپلیکس ہے پابلک سیکٹر میں جو پاکستان آرمی پاکستان ایر فورد اور پاکستان نیوی کے لیے اسلحہ بنانے کا کام کرتی ہے اس کو سب سے پہلے سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی دو سو سین تیس ویکنسیاں ہیں ایج لیمٹ ایکیس اپریل دو ہزار بیس کو پینتیس سال ہونی چاہیے اور تعلیم میٹرک ہونی چاہیے سیویلین کے لیے بھی اور ایکس سرویسمن کے لیے بھی دوسری نمبر پہ فائرمن ویکنسیا بی پی ایس فور ہے ایک سو بائس ویکنسیاں ہیں چالیس سال ایج لیمٹ ہے بندے کو میڈل پاس ہونا چاہیے اور ہائٹ پانچ ضربے چے ہونا چاہیے پانچ فور چینچ اور آئینک نہ پہنتا ہو بندہ آئینک پہننے کی صورت میں پھر کریٹیریاں مختلف ہو جاتا ہے فائرمن ویکنسیاں ہیں سیویلین کے لیے ایک سو بائی ایک سو باؤن ون ہنڈرین فیفٹی ٹو سیویلین میٹرک اور کم از کم منیم ہائٹ پانچ فور چینچ ہے اور ایک سو باؤن ویکنسیاں ہیں تیس نمبر پہ سیویلین موٹر ڈرائیور ایک سرویسمن کے لیے ہیں دو سو ستر ویکنسیاں ہیں چالی سال اپر ایج لیمٹ ہے ایک سرویسمن کے لیے میڈل پاس یا اس کے برابر اور سیویلین جو ہیں وہ ہیوی ویکل ڈرائیورنگ لائسنس جانتا ہو سیویلین کے لیے میٹرک پاس اور ایج ٹری وی ڈرائیورنگ لائسنس جانتا ہو نمبر چار پہ سیمی سکیلڈ ٹو ہے یہ ایک بارہ سو ویکنسیاں ہیں جناب اپر ایج لیمٹ تھارٹی یرز میٹرک فرس ڈیویزن وید سائنس بارہ سو ویکنس ہے جناب اوکے چوکی دار سکیل ایک ہے لیکن ویکنسیاں بیالیس ہیں پینتالیس سال اپر ایج لیمٹ ایک سرویسمن کے لیے نہیں سابق کا جو سرویسمن حضرات ہیں ان کے لیے میڈل پاس جبکہ سیویلین حضرات کے لیے میٹرک پاس اور ایج لیمٹ تھارٹی یرز ہے نائب کاسید بی پی ایس ون ہے اوکے چوکی دار کی بات ہو گئی اب نائب کاسید کی بات کر رہا ہوں دو سو اٹارہ ویکنسیاں ہیں اپر ایج لیمٹ چالیس سال ہے یہ ایک سرویسمن کیلئے میڈل پاس ہو اور سائیکل چلا نہ جانتا ہو جبکہ سیویلین میٹرک پاس ہو وہ بھی سائیکل چلا نہ جانتا ہو لیکن تعلیم میں تھوڑا سا فرق ہے مالی کی ویکنسیاں ہیں اٹارہ ویکنسیاں ہیں میڈل پاس اور متعلق تجربہ جانی مالی کا کم جانتا ہو سکیل ایک ہے اور ویکنسیا اٹارہ تیس سال اپر ایج لیمٹ ہے سینیٹری اٹینڈنٹ جو کہ سیمپل اردو لکھنا پڑنا جانتا ہو مرد ہو وہ تیس سال اور فی میل ہو تو پینتیس سال یہ ستہ ان ویکنسیاں ہیں اور سیور مین جو سیمپل اردو لکھنا پڑنا جانتا ہو اوکے بولنا جانتا ہو تیس سال ایج لیمٹ چتیس ویکنسیاں ہیں آیا کی ضرورت ہے پرائمری پاس ہو متعلقہ ایکسپیرینس ہو کام میں تیس سال ایج لیمٹ ہے اور چھ ویکنسیاں ہیں واشر مین بی پی ایس بن ہے پرائمری پاس ریلیونٹ ایکسپیرینس آپ جاب ہونا چاہیے تیس سال ایج لیمٹ ہے دو ویکنسیاں ہیں لیبرر ٹو میٹرک تیس سال ایج لیمٹ ہے پانچ سو ویکنسیاں ہیں لیبرر ون ایک یعنی میٹرک تھرڈ ڈیویزن کے ساتھ تیس سال ایج لیمٹ ہے پانچ سو ویکنسیاں ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کی لیے اہم بات یہ ہے کہ تمام پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ایج جو ہے ایکیس اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک شمار ہوگا آپ کو اپری ایج میں ریلکسیشن دی جائے گی ایک سرویس من کو پندر سالہ مراد دی جائے گی ایک سرویس من کا مطلب ہے وہ بندہ جو آرم ٹوئنٹ فورسز آف پاکستان سے ریٹائرڈ ہو یا سابقہ ملازم ہو پرلیمانی پیرامیلٹری فورسز کا اوکے دو فیصد ڈیسیبل کوٹا ہے اس کی لئے بھی ڈیسیبل بندے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ترجیح دی جائے گی ایک سرویس من کو دی جائے گی ایک سکیل سے لے کے چھے سکیل تک یعنی یہ دیکھیں چھے سکیل تک جو ہیں یہ یہاں پہ ایک سرویس من اپلائی کر سکتے ہیں عام بندے بھی کر سکتے ہیں لیکن جہاں پہ ایک سرویس من ملے سابقہ ریٹائر حضرات تو ان کو یہاں پہ ترجیح دی جائے گی جبکہ ساتھ سے لے کے بارہ تک کیلئے سب بندے اپلائی ہیں اوکے یہاں پہ مزید تفصیلات یہ ہیں کہ ریزلٹ اویٹڈ اپلیکنٹ جو ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں انیلیجیبل کی اپلائی یہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں صرف ایلیجیبل اپلیکنٹ جو ہیں ان کو اسی میس کی ذریعے انفارم کر دیا جائے گا جو آن لائن اپلائی ہے پی اویٹڈ ڈیوی ڈاٹ پی کے اس کے لئے ڈائریکٹ لی جو اپلیکشن اگر آپ سنٹ کرنا چاہیں گے ان پر غور نہیں کیا جائے گا اوکے تو پی اویٹ ڈاٹ ڈیوی ڈاٹ پی کے پی کی کا ویب پورٹل ہے لیکن چونکہ ہمارا ویڈیو بہت لمبا ہو گیا اور لمبا ویڈیو آپ کو پسند نہیں ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ آن لائن اپلائی نہیں کر سکتے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا پروسیجن ہے کس طرح اپلائی کریں تو انشاءاللہ میں آگلے کسی ویڈیو میں آپ کی لئے یہ طریقے کار بتا دوں گا لیکن آپ کو ریکویسٹ کرنا تو بنتا ہے نا آپ پلیز کہیے کہ مجھے ضرورت ہے اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں انشاءاللہ آپ کی آن لائن اپلائی کے طریقے کار مکمل تفصیل کے ساتھ یہ بتا دوں گا اگر وائز آپ کچھ سی بھی مکمل ترتیب آپ کر سکتے ہو چاہتے ہیں اجازت نیکسٹ میٹنگ تک have a nice day